بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو چلیے دوستو آج سنتے ہیں ایک جن کا قصہ جو ایک آدم زادی سے عشق کا مرتقب ہو گیا تھا آج جہاں آپی کی تکلیف ختم ہوئی وہاں عبد الرحمن کی تکلیف کا آغاز ہو گیا ہمارے بابا جان مولوی جلیل مسجد کے امام تھے لوگ دور دراز سے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے کچھ طالب علم دن رات بابا جان کے پاس رہتے یہ مسجد ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوتی حجرے سے کسی جوان کی آواز آ رہی تھی میں نے مکمل رازداری سے پردے سے جھانکا اٹھارہ سالہ انتہائی خوش شکل نوجوان بابا جان کے قدموں میں بیٹھا تھا مولوی صاحب مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا وہ انتہائی آجزے سے بولا کیا تم اپنے بڑوں سے اجازت لے کر آئے ہو جی ہاں بالکل ان کی اجازت سے ہی آیا ہوں ان کا حکم ہے کہ میں آپ سے تعلیم حاصل کروں وہ منت بھرے لہچے میں بولا زینب بیٹا نئے شاگرد کے لیے حلوہ تیار کرو بابا جان نے ہجرے سے آواز لگائی آپی حلوہ تیار کر رہی تھی میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی آپی نیا شاگرد اس قدر خوبصورت ہے کہ کیا بتاؤں اس کی آنکھیں اتنی سیاہ اور چمک دار ہیں کہ کوئی بھی زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھی نہیں سکتا اتنا خوش شکل لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا آپی اگر آپ اسے دیکھ لینا تو بے ہوش ہو جائیں گی تم تو ہر شاگرد کے بارے میں ایسا ہی کہتی ہو اور میرا بھی بے ہوش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ میں نے حلوہ تیار کر کے اندر بھیجوانا ہے آپی مسکراتے ہوئے بولنی زینب یہ اندر لے جاؤ انہوں نے حلوے کی پلیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں پلیٹ سے تھوڑا سا حلوہ کھانے لگی کہ آپی نے گرم گرم چمچ میرے ہاتھ پر مارا منع کیا ہے نا بابا جان نے کہ شاگرد سے پہلے اس میں سے کوئی نہ کھایا کرے آپی نے غصے سے کہا آپی کیا ہوا اگر ایک لکمہ لے لیتی تو میرے مبارک ہاتھوں سے حلوہ اور بابرکت ہو جاتا حلوے کو دیکھ کر میرے موں میں پانی آ رہا تھا میں نے چڑھتے ہوئے جواب دیا میں حلوہ لے کر اندر گئی ایک نظر چپکے سے عبد الرحمن پر ڈالی وہ باعدب طریقے سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا وہ بے حد حسین تھا میں حلوہ دے کر آ گئی مگر پردے سے جھان کر ان کی باتیں سننے لگیں بابا جان نے تلاوت شروع کی ارے یہ کیا مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا بابا جان تو ہمیشہ سورہ مدسر یا سورہ مضمل کی تلاوت کرتے تھے مگر آج وہ سورہ جن کی تلاوت کر رہے تھے تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اس لڑکے کو نصیحتیں کرنے لگیں عبد الرحمن زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے شیطان کے مکرو فریب سے بچو گے اور یاد رکھنا میں کسی قسم کی سرکشی برداشت نہیں کروں گا بابا جان سنجید کی سے بولے میں پوری کوشش کروں گا وہ بھی سادت مندی سے بولا بابا جان نے اس کو اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلایا اور پلیٹ اسے پکڑا دی بابا جان ایک بات پوچھوں جب بابا جان آئے تو میں نے بے سبری سے پوچھا ہاں پوچھو بابا جب بھی نیا شاگر داتا ہے آپ سورہ مضمل یا سورہ مدسر کی تلاوت کرتے ہیں مگر آج آپ نے سورہ جن کی تلاوت کیوں کی میں تجسس سے بولی بہت بہت تمیز ہو تم خبردار تم نے آئندہ کبھی یوں اندر جھانکا بابا جان اچھے خاصے غصے میں آگئے مگر میں نے ہمیشہ کی طرح ان کے غصے کی کوئی پروانہ کی عبد الرحمن بہت ہی تابدار شاگر تھا ہر کام بہت پھورتی سے کرتا مسجد میں پانی بھرتا نماز کے لئے صفیں بچھاتا اکثر جماعت کرواتا بابا جان کی طبیعت ناساز ہوتی تو صبح صویرے آزان دیتا اس کی آواز بہت خوبصورت تھی بابا جان کو اپنے ہاتھوں سے جوتے پہناتا ایک مرتبہ بابا جان سخت بیمار پڑ گئے کسی دوا سے افاقہ نہ ہو رہا تھا اور اس پر مسئیبت یہ کہ عبد الرحمن بتائے بغیر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا آپی ویسے بہت خودگرز اور مطلبی ہیں یہ عبد الرحمن بھائی بابا جان اتنے بیمار ہیں اور وہ غائب ہیں میں نے اندر کا زہر اگلا بھائی بیچارے کو کوئی مجبوری ہوگی آپی نے اس کی حمایت کی پھر اچانک ہی عبد الرحمن واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیاں تھی مولوے صاحب مٹی کی ہنڈیاں ملے گی زینب بھائی کو ہنڈیاں لا کر دو بابا جان نکاہت سے بولے میں نے ہنڈیاں لا کر دی پھر اس نے ماچس مانگی میں بھاگی بھاگی لے کر آئی مگر توازن قائم نہ رہا اور میں گر پڑی ماچس بھی جا کر پانی میں گر گئی اوہ اب کیا ہوگا اور تو کوئی ماچس نہیں ہے میں نے گھبراتے ہوئے کہا اچھا تم جاؤ میں کچھ کرتا ہوں عبد الرحمن معروف انداز میں بولا میں چلی تو گئی مگر حسب عادت چپکے سے جھاکنے لگی پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا عبد الرحمن نے اتمنان سے لکڑیوں پر ہاتھ رکھا اور موہی موہ میں کچھ پڑھنے لگا چند لمحوں بعد ہی آگ بھڑک اٹھی میرا دل خوف سے کام گیا عبد الرحمن یوں کھڑا تھا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو ہی نہ تھے آپی کو تمام واقعہ بتایا تو وہ فوراں چڑ گئی زینب کیا بات ہے تم ہر وقت کیوں اسی پر غور کرتی ہو ابو کو خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوگے پھر آپی تو سو گئی مگر میں عبد الرحمن کی عجیب و غریب شخصیت پر غور کرتی رہی اب وہ رفتہ رفتہ بابا جان کے بہت اچھے شاگرد بن گئے بابا جان ان پر بہت اعتماد کرتے علاقے کے کچھ مالدار لوگ مسجد کے لئے کونہ کھدوانا چاہتے تھے مگر کام نہیں ہو پا رہا تھا بہت سے مزدور لگے ہوئے تھے مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا بابا جان کہتے اگر عبد الرحمن ہوتا تو کبھی اتنی دیر نہ ہوتی اتنے لوگ مل کر کچھ نہ کر سکے تو دیا سلائی کیا کرے گی میں نے عبد الرحمن کا مزاک اڑایا کافی دن بعد عبد الرحمن واپس آیا تو بابا جان نے مسئلہ بتایا عبد الرحمن نے فوراں کام شروع کر دیا مگر کھدائی کے دوران کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا ارے یہاں تو کوئی بھی کام کرتا نظر نہیں آ رہا آپی نے میرے ساتھ کھڑکی میں سے دیکھتے ہوئے کہا دیکھا میں کہتی تھی نا کہ عبد الرحمن بھائی بہت عجیب و غریب انسان ہے اس کی شخصیت دن بدن عجیب تر ہوتی جا رہی تھی عبد الرحمن کی ڈیوٹی بابا جان نے کھانا لانے کی لگائی تھی دو بہر کو وہ ان کا کھانا لے کر جاتے آپی ان سے مکمل پردہ کرتی ایک دن آپی عبد الرحمن کو کھانا پکڑا رہی تھی کہ ان کے درمیان میں لگی چک گر گئی آپی بغیر ہجاب کے تھی عبد الرحمن کی ان پر نظر پڑی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا آپی بہت حسین تھی وہ ان کے حسن بے مثال کی تاب نہ لاسکا آپی گھبرا کر واپس پلٹی مگر عبد الرحمن ابھی تک وہیں کھڑا تھا عبد الرحمن کیا ہو گیا ہے بجائے کے اٹھا کر چک لگاؤ تم بوت بنے کھڑے ہو امہ نے اسے جھڑکا اس دن کے بعد وہ گمسم رہنے لگا تھا نہ جانے کون سا غم اس کے دل کو چمٹ گیا اسمان پر گہرے بادل شائے تھے میں بھی ضد کر کے آپی کو ساتھ لیے چھت پر آ گئی تھنڈی ہوا دلو دماغ کو سکون دے رہی تھی میری نظر مسجد کی چھت پر پڑی جہاں عبد الرحمن لڑکوں کے ساتھ کھڑا کام کروا رہا تھا اس کی نظر اچانک آپی پر پڑی تو وہ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر دیکھتا جا رہا تھا میں نے چور نگاہوں سے آپی کو دیکھا وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی میں آپی سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک تیز بگولہ ہماری طرف آیا آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کچھ دیر بعد جب توفان تھما تو ہم دیکھنے کے قابل ہوئے تو عبد الرحمن ہمارے قریب کھڑا تھا ارے عبد الرحمن بھائی آپ میں انہیں اچانک قریب دیکھ کر حیران رہ گئی آپی نے تو پٹے سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور رخ موڑ لیا عبد الرحمن آپی کی طرف متوجہ ہوا شہربانوں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ آپی کے جانب دیکھتا جا رہا تھا میں اس کے جرت پر حیران رہ گئی میں اور آپی چراغ جل آ رہے تھے بہت سخت اندھیرہ ہو رہا تھا یہ کام عبد الرحمن ہی کرتا تھا مگر آج مصروفیت کی بنا پر وہ نہ آ سکا تو میں آپی کے ساتھ آ گئی آپی چہرہ ہجاب میں چھپائے چراغ روشن کر رہی تھی نہ جانے کیسے وہاں عبد الرحمن بھی آ گیا وہ ذرا فاصلے پر تھا جہاں کچھ اندھیرہ تھا مگر میں باخبر تھی اس کی محویت نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ وہ آپی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے وہ آپی پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا اس کی آنکھیں تو جیسے ستاروں کی طرح چمک رہی تھی اسی اسنا میں جانے کب ایک چراغ پر آپی کا توپٹا گرا اور آگ لگ گئی میری تو چیخ نکل گئی آپی بھی سخت گھبرا گئی عبد الرحمن تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھجا دی آپی روئے جا رہی تھی عبد الرحمن بھائی آگ نے تو آپ کے ہاتھوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا میں حیران ہوئی ارے آگ آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی وہ یوں ہاتھ جھاڑے تھے جیسے مٹی جھاڑے ہیں ان کی بات پر بابا جان کے جہرے پر شدید ناغواری آگئی ابھی تو وہ تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے اب انہیں گھورنے لگے عبد الرحمن نے فوراں بھاگ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے مولوے صاحب ماف کر دیں غلطی سے مو سے نکل گیا عبد الرحمن پشے مانی سے بولا کہا تھا نا کہ ہر دنیا کے اپنے اصول ہوتے ہیں مگر تم بھولتے جا رہے ہو آئندہ غلطی ہوئی تو تمہیں تمہاری دنیا کی طرف روانہ کر دوں گا بابا جان حصے سے بولے یہ سب دیکھ کر میرا ذہن الچ گیا مگر کوئی سرہ ہاتھ نہ آیا یہ بات تو تیہ تھی کہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ہم سے پوشیدہ تھی مگر ابا جان واقف تھے جو میرات کا دن تھا عبد الرحمن کھانا لینے آیا تو مجھے پکارا زینب میرا ایک کام کرو گی کون سا کام تم یہ پھول شہربانوں کو دے دو انتہائے خوبصورت سفید رنگ کے پھول انہوں نے مجھے پکڑاتے ہوئے کہا ہائے کتنے خوبصورت پھول ہیں یہ تو کسی خاص چگہ کے لگ رہے ہیں ٹھہرو یہ تمہارے لیے نہیں ہے میں نے انہیں سونگنا چاہا عبد الرحمن کے لہچے میں سختی آگئی اچھا بابا آپی کو ہی دوں گی مگر کیا سونگنے پر بھی پبندی ہے بس یہی سمجھ لو میں نے وہ پھول تو پٹے میں چھپائے اور اندر آگئی مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپی کی بربادی کا سامان میں ہاتھوں میں اٹھا کر لائی ہوں آپی یہ پھول عبد الرحمن بھائی نے بھیجوائے ہیں میں نے پھول دیتے ہوئے شوخی سے چھڑا لیکن کیوں آپی نے حیرت سے پوچھا پتہ نہیں مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ خاص جگہ کی سوگات ہیں اور خاص لوگوں کے لیے ہیں کس قدر امدہ خوشبو ہے آپی نے کہتے ہوئے ایک لڑی اپنے بالوں میں لگا لی پھولوں نے ان کے حسن کو چار چاند لگا دیے میں نے نظر بچا کر ایک پھول بالوں میں لگا لیا پھول لگاتے ہی میرا سر بری طرح چکرانے لگا میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی دل ڈوبنے لگا شدید گنودگی تاری ہونے لگی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کندوں پر پہاڑ جتنا وزن رکھ دیا ہے میں نے گھبرا کر پھول اتار پھینکے حالت سم لی آپی کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی اتنے میں اممہ آ گئی ارے یہ لڑکی مغرب کے وقت سو رہی ہے یہ تو اس وقت نہیں سوتی اممہ حیران ہوئی اور اس نے یہ پھول کیوں لگا رکھے ہیں میں چپ رہی جانتی تھی کہ مجھے سخت ڈانٹ پڑے گی رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلی تو آپی اپنے بستر پر نہیں تھی شاید پانی پینے گئی ہوں میں نے دل کو تسلی دی کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ نہ آئی تو میرے دل کو خوف لاحق ہوا میں باہر نکل آئی ہر جگہ خاموشی کا راج تھا یکا یک باتوں کی آواز پر میرے قدم تھم گئے آوازیں چبوترے کی سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھی میں حمد کر کے سیڑھیوں کے قریب آئی وہ کسی شخص سے مہو گفتگو تھی رات کے اس پہر وہ کون تھا اور آپی کیوں کسی اجنبی سے باتیں کر رہی تھی میں آگے بھڑی مگر تیز روشنی نے میری آنکھیں چندے آ دیں میں نے کھبرا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے روشنی کے باعث میں وہ شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی اچھا اب میں چلتی ہوں کل ملنے آوگی نا وہ شخص بہت محبت پھرے لہچے میں بولا میں خوف سے بھاگتی ہوئی کمرے میں آ کر لیٹ گئی کون تھا وہ عبد الرحمن یا کوئی اور آپی کمرے میں آئی پھول ابھی بھی بالوں میں لگے تھے ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا کہ سب کو اٹھا دوں اور یہ ماجرہ بتا دوں صبح عبد الرحمن بہت خوش تھا مجھے اس کی خوشی کھٹک رہی تھی بھائی بہت خوش ہیں لگتا ہے کوئی بڑی خوشی مل گئی ہے ہاں کچھ ایسا ہی ہے میں نے اسے قریدنے کے لیے پوچھا ایک بات پوچھوں میں نے رات کا واقعہ بتا دیا میری نظریں اس کے چہرے پر تھیں اچھا میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا وہ گڑ بڑھا کر بولا اچھا تو ٹھیک ہے میں بابا جان سے پوچھ لوں گی میں نے اندھیرے میں تیر چلایا نہیں نہیں مولوی صاحب سے بات کرنے کی ضرورت نہیں میں خود سارے معاملے کی نویت معلوم کرتا ہوں ابھی نماز کو دیر ہو رہی ہے میں مسجد جا رہا ہوں وہ نظریں چرا کر بولتا باہر نکل گیا پھر راتوں کو قائب ہونا آپی کا معمول بن گیا گھر والوں سے لا تعلق رہتی مغرب کے وقت سو جاتی ہر وقت ہر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سمارتی اور اکیلے میں مسکراتی رہتی امہ بھی سب دیکھ رہی تھی پھر اگلی جمعیرات کو عبد الرحمن نے ایک بچے کے ہاتھ پھول بھیجوائے جو امہ کے ہاتھ لگ گئے اس رات آپی بے خبر سوتی رہی مگر ساری رات دروازے پر دستک ہوتی رہی میں اٹھ کر باہر دیکھتی تو کچھ نہ ہوتا وقفے وقفے سے دستک چاری رہی میں چھپ کر کھڑی ہو گئی تاکہ بجانے والے کو فوراں پکڑ لوں مگر وہ بھی کمال کا پھرتیلہ تھا نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا ساری رات یہی کھیل جاری رہا صبح جاگتے رہنے کی وجہ سے سردرد سے پھٹ رہا تھا صبح عبد الرحمن کا موڑ بہت خراب تھا اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا ہر بات پر بابا سے ڈانٹ پڑ رہی تھی بھائی کیا بات ہے آج مزاج بہت بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے میں نے ہستے ہوئے کہا اشرف المخلوقات کو ہماری خوشی برداشت کہاں ہوتی ہے وہ جلب ہن کر کہتا باہر نکل گیا اشرف المخلوقات ارے یہ تو خود کیا ہیں میں حیران ہوئی ایک رات کو آپی پھر غائب تھی میں غصے کے عالم میں باہر نکل گئی دل جا رہا تھا کہ اس انجان آدمی کا حشر نشر کر دوں کہ آپی سے چھپ چھپ کر ملتا ہے میری آپی کتنی باہیا اور نیک ہیں میں سوچتی وہاں گئی تو دیکھا روشنی کا مضبوط حصار موجود تھا میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی ہاں ہاں میں وعدہ کرتی ہوں تم سے ہی شادی کروں گی آپی ہستے ہوئے وعدہ کر رہی تھی میرا دل دھک سے رہ گیا کہ ابباجان کو خبر ہوئی تو کس قدر خفا ہوں گے یالہ یہ کون تھا جو اس وقت آتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی آپی آپ رات کو کس سے باتیں کر رہی تھی میں نے انتہائی غصے سے پوچھا میں ارے پاگل میں تو سو رہی تھی آپی نے لا پروائی سے ہستے ہوئے کہا اگلی جمعیرات کو عبد الرحمن نے پھر سے پھول بجوائے جو اتفاقا بابا جان کے ہاتھ لگ گئے وہ انتہائی جلال کی حالت میں اس کو آوازیں دیتے ہوئے ہجرے میں چلے گئے میں نے چپکے سے جھانکا عبد الرحمن بابا جان کے پیر پکڑ کر رو رہا تھا مولوی صاحب معاف کر دیں میں بہت مجبور ہو گیا ہوں محبت کے جذبے سے لڑ نہیں پایا وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو تجھے میرا ہی گھر ملا تھا محبت کے لیے بابا جان گرجے میں شہربانوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ رونے لگا بند کر اپنی بکواس کبھی تُو نے غور کیا ہے کہ یہ شادی ممکن ہے بابا جان غصے سے بولے مولوی صاحب میرے بڑوں نے بھی ایسی شادیاں کی ہیں وہ منت کر رہا تھا مگر میرے اندر حوصلہ نہیں کہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دوں بابا جان غصے سے گھورتے ہوئے باہر نکل گئے امہ بھی حیران تھی کہ آخر انکار کی کیا وجہ ہے عبد الرحمان تو گھر کا بچہ ہے انتہائی فرما بردار اور شریف لڑکا ہے یہ خبیص ابھی تک یہی بیٹھا ہے بابا جان اندر داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر بھڑک گئے مولوی صاحب میں شہربانوں کے بغیر زندہ نہیں رہ پاؤں گا نکل جا زلیل یہاں سے بابا جان نفرت سے بولے مولوی صاحب آپ مجھے سرکشی پر مجبور کر رہے ہیں وہ بھی غصے میں آ گیا احسان فراموش گھٹیا بابا جان نے ایک زوردار تھپڑ اسے دے مارا اور اسے دھکا دیتے ہوئے باہر لے گئے احسان فراموش وہ اسے سلواتیں زنا رہے تھے بابا جان آخر عبد الرحمان میں کیا کمی ہے جو آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں میں اچانک بولی زینب تم ان معاملات سے دور رہو انکار کی وجہ میں نہیں بتا سکتا آج کے بعد کوئی اس لڑکے کا نام نہ لے انہوں نے فیصلہ سنایا میں بابا جان کے جواب پر چپ ہو گئی اس واقعے کے بعد آپی گمسم ہو گئی کھانا پینہ چھوڑ دیا ہر وقت کمرے میں پڑی رہتی چند دنوں میں برسوں کی بیمار لگنے لگیں سب بہت پریشان تھے ایک رات آپی بہت بچین تھی بار بار تہلنے لگیں جیسے کسی کا انتظار ہو میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے سب دیکھ رہی تھی اتنی دیر میں دور کہیں سے بلی کی آواز آئی جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی پھر وہ آواز بالکل دروازے کے قریب سے آنے لگی اور بلی دروازہ کھرچنے لگی آپی تو گویا منتظر تھی تڑپ کر اٹھیں اور دروازہ کھول دیا سامنے ایک بلہ کھڑا تھا آپی اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگیں وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت معنوس لگ رہے تھے میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائی آزانوں کی آواز سنائی دی تو وہ بلہ چلا گیا اور آپی اتمنان سے سو گئیں اور پھر یہ سب کچھ روز ہونے لگا یا اللہ یہ کونسی نئی مصیبت آ گئی ہے میں نے امی اور ابو کو بتایا تو بابا جان کے چہرے پر تفکر کے گہرے بادل چھا گئے چلو ٹھیک ہے آج رات میں خود جاگوں گا اور دیکھوں گا کیا چکر ہے سر شام ہی بارش ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے بارش توفانی ہوتی جا رہی تھی توفان بھی ایسا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا مگر میرے خیال کے برقس بلہ آج بھی موجود تھا بارش میں بھیگتا ہوا اس کی آواز سن کر آپی بے قراری سے دروازے کی طرف آئیں اچھا تو یہ تیری حرکت ہے اب تو نجس روپ بھی اختیار کرنے لگا ہے بابا جان بولے بابا جان نے اسے لاتھی سے مارنا شروع کر دیا وہ یوں دیکھ رہا تھا جیسے ہر بات سمجھ رہا ہو بلہ بھی شولہ بار نگاہوں سے گھورنے لگا اتنا بدردی سے مارا کہ میری اور امہ کی چیخیں نکل گئیں کہاں بلی کے ساتھ شفقت کی حدیث سنانے والے بابا جان جو خود اسے اس قدر مار رہے تھے بلہ نے ڈھال سا ہو کر زمین پر گر گیا بلے کو مار پڑتی دیکھ کر آپی تڑپنے لگیں بابا جان نے نیم مردہ بلے کو اٹھا کر گھر سے پھینکا اور تمام گھر کا حسار کرنے لگے صبح میں نے بابا جان سے پوچھا بابا اپنے بلے کو اتنی برہمی سے کیوں مارا مجھے بہت دکھ تھا بیٹا وہ دراصل بلہ نہیں ہوای مخلوق تھی جو بلے کے روپ میں تھی بابا جان بولے ان کے جواب پر میں دنگ رہ گئی پھر کافی دن سکون سے گزر گئے وہ بلہ نہ آیا بابا جان بقائدگی سے گھر کا حسار کرتے تھے شاید مصیبت ٹل گئی تھی اس نادیدہ مخلوق نے آپی کا پیچھا چھوڑ دیا میں سوچتے سوچتے سو گئی خواب میں میں نے عبد الرحمن کو دیکھا وہ ہمارے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہا تھا اس کا چہرہ اور جسم زخمی تھا گبرہت سے میری آنکھ کھل گئی میں چپکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو حیرت کا جھٹکہ لگا واقعی عبد الرحمن رو رہا تھا زینب میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے ایک نظر شہربانوں کو دیکھنے دو مولوی صاحب کے سخت حسار کی وجہ سے میں اندر نہیں آسکتا اگر تم اجازت دو گی تو میں اندر آ جاؤں گا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کی ایک جھلک نہیں دیکھ پایا ٹھیک ہے بھائی جان اندر آ جائیں مگر جلدی چلے جائے گا بابا جان کو خبر ہوئی تو بہت برا ہوگا میرا دل اس کی حالت پر بھر آیا اور میں نے اسے اجازت دے دی میری اجازت پر وہ خوش ہوا آپی بے خبر سو رہی تھی عبد الرحمن انہیں دیکھنے لگا بھائی آپ اتنے زخمی کیوں ہیں دراصل مولوی صاحب نے مجھے بہت مارا ہے اس نے آہستگی سے کہا بھائی آپ آپی کو بھول کیوں نہیں جاتے مت اپنی جان گوائیں یہ میرے اختیار میں کہاں ہے زینب اس کا لہجہ بھیگ گیا ٹھیک ہے اب آپ جائیں وہ میرا شکریہ دا کرتا ہوا باہر نکل گیا رات کو یہاں کوئی آیا تھا بابا جان نے آنکھیں بند کر کے کچھ محسوس کرتے ہوئے کہا نہیں تو امہ جان بولی میری جان نکل گئی مگر میں خاموش رہی نہیں رات کو نادیدہ مخلوق گھر میں کسی روپ میں داخل ہوئی تھی بابا جان پور یقین لہچے میں بولے خیر میں حسار مزید سخت کر دیتا ہوں مگر یاد رکھنا تم دونوں ہوشیار رہنا جب تک تم نہیں چاہو گی کوئی بھی مخلوق بلا اجازت اندر داخل نہیں ہوگی وہ نصیحت کرتے ہوئے بولے حسار سخت ہوتے ہی بلے کی دلخراش آوازیں دوبارہ آنے لگیں آواز سن کر آپی کی حالت بہت جنونی ہو گئی انہیں دورے پڑھنے لگے آنکھیں لال ہو گئیں وہ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ساری رات ہم پہرہ دیتے بلے کی آوازیں اس قدر بھیانک ہوتی کہ لگتا کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے وہ ندیدہ مخلوق اب ان تقامی کاروائیوں پر اتر آئی تھی کبھی گھر کے کسی حصے میں آگ بھڑک اٹھتی کبھی مسجد کا کوئی حصہ گر جاتا ازان کے وقت لاؤڈ سپیکر میں کرنٹ آ جاتا مغرب کے بعد گھر میں پتھر برسنا شروع ہو جاتے وہ اس قدر بڑے ہوتے کہ بابا جان اکثر زخمی ہو جاتے فرشتے کو شیطان بننے میں بس پل بھر کی دیر لگتی ہے آپی ان کی تکلیف پر مسکرا رہی ہوتی ہم بہت حیران ہوتے یہ بھی ایک راز تھا ایک شام آپی بہت احتمام سے تیار ہوئی آپی کہیں جانا ہے کیا ہاں وہ مسکرا دی مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی رات کو میں جاگنا چاہتی تھی مگر نیند آ گئی رات کو آنکھ کھولی تو آپی غائب تھی حصار کی وجہ سے کوئی مخلوق اندر تو داخل ہو نہیں سکتی تھی مگر شاید اس نے کیوں سوئی بابا جان کو بتایا سارے گھر میں ڈھونڈا مگر آپی نہ ملی ہم باہر میدان میں آگئے جہاں گوہا تھا وہاں جو منظر دیکھا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی رنگ و نور کا سماہ تھا پوری فضاء خوشبو سے موتر تھی کونے پر بے شمار دیے جل رہے تھے آپی کے لیے اس قدر احتمام تھا کہ کرنے والے کی محبت ظاہر ہو رہی تھی ہم کونے کے پاس گئے مگر ہم کچھ خاص دیکھ نہیں پا رہے تھے وہاں کوئی مضبوط سا حسار تھا جو ہمیں روک رہا تھا میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی بابا جان انتہائی غصے کے عالم میں کچھ پڑھنے لگے آپ بھی کونے کے قریب بے ہوش پڑی تھی پھر نماز فجر کے بعد بابا جان نے ضروری سامان لیا اور باہر جانے لگے کیا ہوا کہیں جا رہے ہیں ہاں میں گجرات اپنے پیرو مرشد کے پاس جا رہا ہوں اب اس خبیص کا کچھ کرنا پڑے گا عشاء کے بعد بابا جان واپس لوٹے ان کے کپڑے کیچڑ میں لطپت تھے جگہ جگہ پر خون کے دبے تھے بابا جان کیا ہوا خیریت ہے آپ کے پیرو مرشد نہیں آئے میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے بابا جان نے جو قصہ سنایا وہ سن کر میں اور امہ جان خوف صدا ہو گئے میں بس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ بارش شروع ہو گئی اللہ اللہ کر کے بس پہنچی مگر بس نے کوئی ساتھ چکر لگائے مگر ہر بار مجھے ایک ہی سڑک پر اتا جاتی میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اسی الجن میں کھڑا تھا کہ تفانی بارش شروع ہو گئی حیرت انگیز طور پر بارش کا رنگ سرک تھا میں گھبرا کر پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا بارش آہستہ آہستہ تھمنے لگی تو میں نے دوبارہ ہمت کی اسی اسنا میں دو تین چھوٹے بچے نظر آئے ان کے کان جانوروں کے کانوں کی طرح لمبے لمبے تھے رنگت سیاہ آنکھیں لال دیکھو ان پر نظر رکھنا یہ گجرات اپنے پیر صاحب کے پاس نہ جانے پائیں وہ تینوں سرگوشیاں کرتے ہوئے غائب ہو گئے ان کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گیا میں یہاں سے جلد از جلد نکلنے کا ارادہ کیا تو کچھ مرد اور عورتیں نظر آئے مرد ڈھول بجا رہے تھے عورتوں کے ہاتھوں میں مہدی کے اتھال تھے اس ویرانے میں یہ لوگ میری سمجھ سے باہر تھا شاید شادی میں جا رہے ہوں میں نے دل کو تسلی دی بھائی آپ لوگ بھی گجرات جا رہے ہیں میں نے ایک شخص کو مخاطب کیا اس نے میری بات کا جواب نہ دیا میں نے سمجھا شاید بہرا ہے ارے مولوی صاحب ہم گجرات نہیں ہم تو شہربانوں کی شادی میں جا رہے ہیں آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ یہاں ہیں اتنا کہہ کر وہ کہہ کہے لگانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں بھن کر غائب ہو گئے اس ویرانے میں اپنی بیٹی کا نام سن کر میرا دل ڈوبنے لگا سوچا پر لگا کر اڑ کر چلا جاؤں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں کہ وہ خیریت سے تو ہے بابا جان یہ بتا کر رونے لگے میری اور امہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تب یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی شیطانی چکر میں فس گیا ہوں یہ مجھے ہرگز پیرو مرشد سے ملنے نہیں دیں گے بابا جان دوبارہ بولے پھر میں تھک ہار کر واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو ایک ستر اسی سالہ شخص آتا دکھائی دیا اس کی کمر جھکی تھی ہاتھ میں لاتھی پکڑے وہ میری طرف آ رہا تھا میں اس کو شیطانی مخلوق سمجھ رہا تھا مگر اس کا نورانی چہرہ دل کو تسلی دے رہا تھا تم پریشان ہو بیٹی کے لیے انہوں نے مجھے مخاطب کیا میں بے حد حیران ہوا کہ وہ بغیر کہے میرے دل کی بات جان گئے ہیں اس کے اوپر بہت سخت چیز کا قبضہ ہے اس کو قابو کرنا تمہارے بس کی بات نہیں یہ لو پکڑو انہوں نے ایک تعویز میری طرف بڑھا دیا اس کے گلے میں ڈال دینا بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ بزرگ یہ بول کر غائب ہو گئے بابا جان اتنا بتا کر خاموش ہو گئے زینب یہ شہربانوں کے گلے میں ڈال دو بابا جان نڈھا لہچے میں بولے تعویز پہننے کے دو دن تک آپی ٹھیک رہی ہم سمجھے مسئیبہ ٹال گئی ہے مگر یہ ہماری غلط فہمی تھی آپی دوبارہ راتوں کو غائب ہونے لگی اس نادیدہ مخلوق نے کیا چک کر چلایا کہ آپی بہت پیچین رہنے لگی اس تعویز کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا اور نہ ہی آپی کو مگر وہ مخلوق خوب فائدے اٹھا رہی تھی اب سارے علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ مولوی صاحب کی بیٹی پر ہوای مخلوق کا قبضہ ہے وہ ہر صبح کو کوئے کے قریب پہ ہوش پڑی ملتی ہے بابا جان نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا وہ ہر وقت روتے رہتے ان کے رونے میں ایک بیبسی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو بچا نہیں پا رہے وہ سجدوں میں گڑ گڑاتے رہتے عبد الرحمن کو خوب کوستیں بددعائیں دیتے بابا کی بیبسی پر میرا دل کٹ رہا تھا اسی اسنا میں امہ جان اندر آئی مولوی صاحب مسجد سے بچہ آیا ہے بول رہا ہے کہ آپ کے پیرو مرشد تشریف لائے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں امہ جان نے گویا مردہ جسم میں جان ڈال دی بابا مسجد کی طرف دوڑے گھر آئے تو شاہ صاحب ان کے ساتھ تھے دیکھو جلیل گھبراؤ مت ہر تکلیف کے بعد راحت ہے وہ قادر موجود ہے نا وہی ہماری مدد کرے گا انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سہن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے آپی جو بے خبر سو رہی تھی خون خوار انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی ہم انہیں مشکل سے کابو کر رہے تھے شاہ صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے کچھ دیر گزری تو بلے کی آواز سنائی دی شاہ صاحب پڑھائی کرتے کرتے رک گئے وہ کچھ نڈھال دکھائی دے رہے تھے کیا ہوا شاہ صاحب بابا گھبرا گئے جلیل کوئی رکاوٹ درپیش ہے بات نہیں بن رہی ان کی بات سن کر بابا جان اب سردہ ہو گئے اچھا میں ایک نظر بچی کو دیکھنا چاہتا ہوں بابا جان انہیں اندر لے آئے شاہ صاحب کی آمد پر آپی کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تم اچھا نہیں کر رہے آپی مردانہ آواز میں بولی اچھا تو یہ بھی اس خبیز کی چال ہے شاہ صاحب نے کہتے ہوئے آپی کے گلے کا تعویز اتھارنا چاہا تو آپی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو آپے کی گرفت کمزور پڑ گئی انہوں نے تعویز سامنے رکڑ پڑھائی شروع کر دی کچھ لمحوں میں تعویز کو آگ لگ گئی تھوڑی دیر بعد نہ جانے کہاں سے بلہ آتا ہوا دکھائی دیا وہ خونخوار نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھتا ہوا سامنے آ بیٹھا اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے پھونکا اس کی کمر پر دو تین بار اس قدر زور سے ماری کہ وہ تکلیف سے بل بلا اٹھا اور دردناک آوازیں مو سے نکالتا ہوا بے دم ہو کر گر گیا اصلی شکل میں آ مجھے بات کرنی ہے تجھ سے شاہ صاحب نے اسے مارتے ہوئے کہا اس نے بہ مشکل آنکھیں کھول کر دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلہ عبد الرحمن کی شکل اختیار کر گیا خوف سے میری اور امی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کتنے روب دھارے گا اصلیت تو نہیں بدل سکتی شاہ صاحب بولے عبد الرحمن تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا اس کے کمر سے خون نکل رہا تھا میں حیرت کے عالم میں اسے دیکھے جا رہی تھی کہ آخر اتنے روب دھارنے والا عبد الرحمن کون تھا احسان فراموش تجھے استاد کو تکلیف دیتے شرم نہ آئی شاہ صاحب غزبناک ہو کر بولے محبت نے مجھے مجبور کر دیا ہے ورنہ میں انہیں تکلیف نہ دیتا یہ محبت ہے تیری دیکھ تو نے کیا حال کر دیا ہے بچی کا میں بھی تکلیف میں ہوں یہ میری اس سے شادی نہیں ہونے دیتے اور نہ ہی ملنے دیتے ہیں تو جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے وہ انتہائی سرکشی سے بولا شاہ صاحب اسے گھور رہے تھے انسان ہمیشہ ہم سے وعدہ لے کر ہماری محبت چھوڑنے پر مجبور کرتے ہیں اس لڑکی نے بھی مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور ہماری قوم اتنی آسانی سے کسی کو وعدے سے پھرنے نہیں دیتی وہ مضبوط لہچے میں بولا چلو ٹھیک ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم اس لڑکی کو اپنی اصلیت بتا دو کہ تم کون ہو اگر یہ جاننے کے بعد بھی راضی ہوتی ہے تم سے شادی کرنے پر تو میں سب کی موجودگی میں تمہارا نکاح اسے پڑھواؤں گا شاہ صاحب نے کہا اصل عبد الرحمن یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا لیکن وہ تو محبت میری صورت سے کرتی ہے اس کے چہرے پر تکلیف کے اثار تھے گھبرا کیوں رہے ہو اگر تمہاری محبت اتنی مضبوط اور سچی ہے تو دکھاؤ اپنا اصلی روپ شاہ صاحب نے جواب دیا شاہ صاحب میں شہربانوں کی نظروں میں اپنے لئے نفرت نہیں پرداشت کر پاؤں گا مجھے محبت کرنے کی اتنی کڑی سزا نہ دیں وہ شاہ صاحب کے پیر پکڑ کر رونے لگا نہیں ہم کچھ نہیں سنیں گے اس لڑکی کو اپنا چہرہ دکھاؤ ورنہ اس کی دنیا سے ہمیشہ کے لئے دور چلے جاؤ وہ دو ٹوک انداز میں بولے سب اسے بے بسی سے آنسو بہاتا ہوا دیکھ رہے تھے وہ رو رہا تھا تڑپ رہا تھا مجھے لمحے بھر کے لئے اس پر بڑا ترس آیا کہ آپی کو اس کے حوالے کر دوں شاہ صاحب کے حکم پر میں اور امہ جا کر آپی کو پکڑ کر لائے اور عبد الرحمن کے سامنے بٹھایا وہ آپی کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگا آپی کو کھو دینے کی تکلیف عبد الرحمن کے چہرے پہ آیا تھی دکھاتے کیوں نہیں اپنا اصلی چہرہ بتاؤ اسے کہ تم انسان نہیں جنزادے ہو شاہ صاحب غصے سے دھاڑے جنزادہ یہ الفاظ آپی کی سامات سے ٹکرائے تو وہ بہوش ہو گئی میں نے اور امہ جان نے خوف سے اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ لئے عبد الرحمن بھائی جو آپی سے محبت کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں عبد الرحمن کی آنکھیں شدت غم سے لال ہو رہی تھی اس نے صدمے سے آپی کے بہوش وجود پر نظر ڈالی وہ جس شہر بانو سے محبت کرتا تھا وہ تو بہوش ہو چکی تھی بگر اصل شہر بانو ہوش میں آگئی تھی عبد الرحمن محبت کی جنگ ہار چکا تھا اس نے غم زدہ نظر آپی پر ڈالی اور غائب ہو گیا کے بعد سے بابا جان نے کسی کو بھی اپنا شگر نہ بنایا سچ ہے آگ واقعی آگ کو نہیں جلا سکتی مگر آتش محبت نے ایک جنزادے کو جلا کر راکھ کر دیا تھا اور ساتھ ہی جو اعتماد کا خون ہوا تھا اس کا کوئی مول نہ تھا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں